سیدہ طیبہ چاہرہ حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لادلی اور سب سے چھوٹی بیٹی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے صیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پہ تشریف لے جاتے تو جاتے ہوئے سیدہ فاطمہ کے گھر ضرور تشریف لے جاتے ان سے بلاقات کر کے جاتے جب واپس تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں جا کے نفل ادا کرتے پھر سیدہ کے ہاں تشریف لاتے اور جب سیدہ فاطمہ تو زہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ان کا استقبال فرمایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو محبت بھرے لمحات گزارے ہیں سیدت کی کتابوں کا وہ بہترین اوراق ہیں ایک دفعہ جب سیدہ ابھی چھوٹی تھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت اللہ شریف میں نماز ادا فرما رہے تھے عطبہ شہبہ ابو جہل اور کچھ بدبخت وہاں موجود تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ کون ہے جو جائے اور فلان جگہ میں آج مکہ میں اونٹ زیبا ہوا ہے اس اونٹ کی اوجری لائے اور یہ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اس کی گردن پہ اس کی کمر پہ لاکے رکھ دے ایک بدبخت اٹھا اور اس نے وہ اونٹ کی کچرے سے بھری ہوئی گند سے بھری ہوئی اوجری لائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ رکھ دی جبکہ حضور سجدہ میں تشریف فرما تھے سجدہ فاطمہ ابھی چھوٹی بچی تھی وہ تشریف لائیں اور اس اوجری کو بھی دھکا دے دے کے نیچے اتارا اس وقت لگ بگ ان کی چھ سات سال کی عمر ہوگی اور ان بدبختوں کو بد دعائیں بھی دیتی تھی کہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ تم نامراد ہو جاؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ اے فاطمہ اللہ نے تمہاری اس بد دعا کو ان کے خلاف قبول کر لیا ہے چنانچہ غزبہ بدر میں ابو جہل ابو لہب اتبہ شہبہ اور جو بدبخت وہاں موجود تھے وہ سارے کے سارے جہنم واصل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے بہت محبت تھی اور ان کی اولاد سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور سیدنا حضرت فاطمہ کو اور سیدنا حضرت حسن اور حسین کو قریب بلایا اور چادر ڈالی اور یہ کہا کہ یا اللہ کچھ تو میرے گھر والے وہ ہیں جو تُو نے مجھ خود عطا کیے ہیں جن میں سیدہ حفظہ سیدہ عیشہ سیدہ زینب بن تجحش اور باقی جو ازواج متحرات تھی وہ شامل ہیں یا اللہ جو تُو نے اپنی مرضی سے شامل کیے وہ اور ہیں اور میں ان کو اپنی مرضی سے اپنے اہل بیت میں شامل کر رہا ہوں چنانچہ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی مجھے ایمان والوں کو مجاہدوں کو قاریوں کو مولویوں کو علماء کو ججوں کو وکیلوں کو کائنات کے ہر طبقے کے انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ برائی کے قریب نہ جانا برائی سے دور ہٹو لیکن اہل بیت وہ گھرانہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ خود اللہ ارادہ کرتے ہیں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَیْتِ کے گندگی کو اللہ نے تم سے دور کر دیا ہے اے اہل بیت اور اللہ نے تمہیں پاک کر دیا ہے تو اہل بیت وہ عظیم گھرانہ ہے جو کائنات کی اور اس زمین کی دھرتی پر اس سے بہتر کوئی گھرانہ موجود نہیں ہے